بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کر رہی ہوں یہ ہے چیکن وائٹ پولاؤ ایک ایک دانہ کھلا کھلا بنے گا چیکن بلکل کمپلیٹلی کوکٹ اس میں ہم آلو شامل کریں گے یہ بھی بلکل اچھے سے کوکٹ ہوں گے اور کلر اس کا بلکل وائٹ چاول اس کا ایک ایک کھلا کھلا بنے گا اور بہت ہی ٹیسٹری بنے گا نہ ہی ہمیں اس کے لئے کوئی یقنی الگ سے تیار کرنی ہے اور نہ ہی ہمیں اس کو بہت زیادہ پکانا ہے بلکل جھٹ پٹ آدھے گھنٹے کے اندر یہ آپ کا پولاؤ بن کے تیار ہو جائے گا اور بلکل سمپل اور کوئی طریقے سے یہ ریسیپی سکھاؤں گی اور بلکل اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ بلکل دے گی پولاؤ کی طرح بنے گا اور گیس کی لوٹ شیڈنگ میں جب آپ یہ ریسیپی بنائیں گے تو آپ کے گھر والے اور آپ کے جو گھر کے بچے وغیرہ ہیں وہ سب بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے تو پولاؤ آپ کو نظر آ رہا ہے بہت ہی زیادہ مزیدار بنا ہے اور بہت ہی اچھا بنتا ہے اور آپ کو یقین نہیں آئے گا ہارڈلی یہ تھرٹی منٹس میں بن کے تیار ہو جاتا ہے تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہاں پہ سب سے پہلے جو کام کروں گی وہ ہے چاولوں کا سیلیکشن آپ کے چاول کی سیلیکشن بہت اچھی ہونی چاہیے اور بہت ہی اچھی کالیٹی کے آپ نے چاول لینے ہیں جتنے آپ پرانے چاول لیں گے تو اتنا ہی آپ کے جو جو بھی آپ بناتے ہیں چاول پلاؤ بریانی تہاری وغیرہ تو وہ ساری ریسیپی جو ہے وہ چاولوں پر ڈپینڈ کرتی ہے چاول آپ کا اچھی کالیٹی کا ہوگا تو اینڈ میں آپ کا ریزرل ڈیش کا اچھا آئے گا یہاں میں نے باسمتی رائس لیا ہے اور یہ ہے پرانا چاول چاول آپ پرانا لیں آپ ایک کلو چاول لیں گے وہ پک کے آپ کا پانے دو کلو کے قریب ہو جاتا ہے یہ پرانے چاول کی کالیٹی ہے اگر آپ نیا چاول لیں گے وہ آپ کو سستا تو مل جائے گا لیکن پکنے کے بعد جو ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے اور اس کے میں ٹیسٹ نہیں ہوتا تو آپ نے بلکل ہلکے ہاتھوں سے چاولوں کو واش کرنا ہے بہت زیادہ ہارڈلی ہاتھوں سے ہم جب چاولوں کو دھوتے ہیں تو چاول جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں بلکل لائٹ لائٹ ہاتھوں سے آپ نے چاولوں کو واش کرنا ہے اور اس کو جب تک واش کرنا ہے کہ جب تک آپ کا پانی بلکل کلیر نہ آ جائے میں نے اس کو آٹھ سے دس دفعہ دھویا تھا کیونکہ بہت پرانا چاول تھا تو اس کے بعد یہ کلر آیا تھا چاولوں کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اور اب آتی ہے اس کی یخنی بنانے کی تیاری کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے بڑا بھگونا لیا تھا جس میں اچھے سے ایک کلو چاول اور ایک کلو چکن اور ایک پاو آلو ہم اس میں شامل کریں گے تو اچھی خاصی کونٹیٹی میں یہ بن جائے گا دو کلو کے قریب بن کے یہ پلاؤ تیار ہوگا اس میں مٹر وغیرہ بھی ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ اس میں آئل لیا ہے اور دو بڑے سائز کی پیاز ہیں جس کو ہم اس طرح باریک کٹ لیں گے پیاز کے لچے لچے آپ نے الگ کر لینے ہیں تاکہ اچھے سے براؤن ہو جائیں اور کوکٹ ہو جائیں اچھا یہاں پہ ہمیں پیاز کو اگر جتنا ہم براؤن کلر دے دیں گے تو ہمارے پلاؤ کا کلر اتنا ہی ڈارک ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمیں پلاؤ کے کلر کو وائٹی رکھنا ہے تو اس لئے ہم بہت زیادہ پیاز کو جو ہے براؤن نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے پلاؤ کا جو کلر جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کی جو ہے پیاز کے براؤن کرنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو پیاز کو بس ہم نے گرم آئل میں اتنا پکانا ہے کہ پیاز ہماری سوفٹ ہو جائے اور ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اور رہے گی یہ پنک ہی اس کو بہت زیادہ اپنے کوکٹ نہیں کرنا یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں پیاز ہماری کس طریقے کی ہونی چاہیے تو بس اتنا ہمیں پیاز کو پکانا ہے بس یہ سوفٹ ہو گئی ہے اور آپس میں جڑ سی گئی ہے تو اب اس سٹیج میں ہم نے دوسرے مسالے ڈالنے ہیں یہاں پہ میں نے اس میں چار کھانے کے چمج کے قریب جو ہے وہ ادرک لیسن کا پیس شامل کیا ہے اور اس کو جو ہے میں پیاز کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی اگر آپ کو یخنی پلاؤ کی ریسپی چاہیے جس کے لئے ہم یخنی الگ سے تیار کرتے ہیں اور جو ہے اس کا مسالہ الگ سے بناتے ہیں تو وہ بھی میں اپنے چینل پہ سکھا چکی ہوں بٹ وہ تھوڑا لینڈی پروسیس ہے لیکن اگر آپ چاہیں اس کو بنانا تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی میں نے بہت ڈیٹیلنگ میں سکھائی ہے اور وہ بھی بہت اچھا پلاؤ بن کے تیار ہوا تھا لیکن یہ آج کل جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہ والی ریسپی بہت بیسٹ رہے گی تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب یہاں پہ میں کچھ کھڑے گرم مسالے اٹ کروں گی اس میں میرے پاس چار عدد بڑی لائچی ہے اور دار چینی کے ٹکڑے ہیں پانچ سے چھے عدد چھوٹے چھوٹے کھڑے مسالے ڈالتے وقت آپ کی جو فلیم ہے وہ تھوڑی سی لو پہ ہی رکھئے گا تاکہ مسالے جلیں نہ اور اگر آپ ہائی فلیم پہ رکھیں گے تو پیاس کے ساتھ مسالے جلنا شروع ہو جائیں گے ڈیڑھ چائے کا چمت جو ہے میں یہاں پہ سفید زیرہ شامل کر رہی ہوں اور ساتھی میں میں اس میں سارے گرم مسالے ایٹ کر رہی ہوں میں نے یہاں پہ پنگرہ سے بیس عدد جو ہے کالی مرچے شامل کر دی ہیں ثابت والی اور یہ ابھی میں نے جب یہ ساری چیزیں ڈال رہی ہوں تو یہ سب لو فلیم پہ میرا پروسیس ہو رہا ہے میں نے فلیم کو بلکل نہ ہونے کے برابر کھولا ہوا ہے بلکل لائٹ یہاں پہ اس میں سیکریٹ انگریڈینٹ جائے گی جویتری ایک دو ٹکڑے بلکل چھوٹے چھوٹے جویتری کے آپ نے ڈالنے ہیں اس سے جب آپ پلاؤ بنائیں گے تو آپ کی بہت اچھی خشبو آئے گی بہت اچھا فلیور آئے گا یہ ضرور ڈالیے گا تو جویتری اس پہ میں نے شامل کر دی ہے اور اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں میں سبز الائچی ڈالوں گی آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں چھے عدد میں نے سبز الائچی ڈالی ہیں لیکن اگر یہ سارے گرم مسالے آپ ڈالیں گے تو یہ اچھی بنے گی اور جب آپ اس میں چکن ڈال کے پکائیں گے تو اچھا خشبو آئے گی اس سے کیونکہ جو گرم مسالے ہم ڈالتے ہیں اس سے بہت اچھی خشبو آتی ہے اور کھانے بھی بہت زیادہ اچھے اور پلاؤ وغیرہ میں تو یہ لازمی ڈالتے ہیں تو اب جو ہے ان سب چیزوں کو ہم نے مکس کر دینا ہے تاکہ جو گرم مسالے ہیں وہ لو فلم پہ اچھے سے چٹک جائیں جلانا نہیں ہے ہم نے اس کو ملکل لو فلم پہ ہی ہم نے اس کو پکانا ہے ادرک لیسن کے ساتھ اس کو ملا کے پکا لیں گے ادرک لیسن بھی میرا جو ہے ڈی فروس ہو گیا ہے پگل گیا ہے تو اب اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے پیاس کا کلر آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے پیاس کے کلر کو بہت زیادہ براؤن مت کیجئے گا نہیں تو آپ کے پلاؤ کا کلر وائٹ نہیں آئے گا آپ کا پلاؤ جو ہے وہ توڑا براؤنش ہو جائے گا اور اس کا پلاؤ کا لک اچھا نہیں آئے گا یہاں پہ میں نے ایک کلو چکن لی ہے جس میں میں نے جو ہے تھائی کا پیس ہے اور چیسٹ کا پیس ہے مکس ہے یہ پوری ڈال دوں گی بڑے پیسز میں آپ نے کٹوا لینا ہے پلاؤ اور بریانی میں ہمیشہ آپ نے چکن کو جو ہے وہ بڑے پیسز میں کٹوانا ہے تاکہ جو ہے آپ کی چکن وغیرہ کے جو گلنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بالکل آپ کا سیٹ رہے اگر بہت زیادہ چھوٹے پیسز میں آپ کٹ کروائیں گے تو کیا ہوگا چکن بہت زیادہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا چکن ڈالتے ہی اب میں اس میں ایک چائے کا چمچ بھر کے اس میں کالی مرچوں کا پاورڈر ڈال رہی ہوں میں نے پیساوا پاورڈر لیا ہے آپ کے پاس اگر نہ ہو تو آپ فریش کالی مرچوں کو پیس کے بھی پاورڈر ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں اس میں ون این اہا ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ کا ڈال رہی ہوں یعنی چیلی فلیکس تو یہاں پہ ہم نے اس میں کوئی بہت زیادہ ریڈ چیلی پاورڈر تو جائے گئی نہیں صرف چیلی فلیکس جائیں گے اور بلیک پیپر پاورڈر اور ہری مرچے ہم ڈالیں گے جس سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اب میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں اکارڈنگ ٹو مائی ٹیسٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی شامل کر لیں میں نے اس میں دو چائے کے چمچ ڈالے ہیں کیونکہ ابھی ہماری یخنی بن رہی ہے ابھی اس میں آلو بھی شامل ہوئیں گے اور اور مسالے بھی آئیں گے تو دو چائے کا چمچ جو ہے نمک بلکل پروپر رہے گا ادروائز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی شامل کر لیں اب ہم نے چکن کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا جو ہے کلر چینج ہو جائے اور اس کا جو رو اسمیل کا جو پانی ہے اس کو بھی ہم ڈرائی کر لیں گے اور اچھے سے اس کی بھنائی کر لیں گے سارے مسالے ڈال کے آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کو اور اس میں جو ہے اب میں شامل کروں گی جب اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تقریباً آپ نے اس کو ہائی فلم پہ پانچ منٹ پکانا ہے پانچ منٹ ہو گئے تو اب میں اس میں آدھی گڑی جو ہے ہرہ دھنیا آدھی گڑی جو ہے پدینہ اور دو آلو تین آلو تھے جن کو میں نے دو دو پیسز میں کٹ کر کے اس میں شامل کر دیا ہے ہرہ دھنیا پدینہ ہم اس سٹیج پہ بھی شامل کریں گے اور ہرہ دھنیا پدینہ ہم لاسٹ میں بھی شامل کریں گے بہت اچھا فلیور آتا ہے ہرہ دھنیا پدینہ کا تو اس کو جو ہے آپ نے اچھے سے دیکھیں اب فلم ہماری ہائی ہے اب آپ نے سارا پروسیس ہائی فلم پہ کرنا ہے بس چیکن کو اور آلو کو گلانے کا ٹائم ایک ہی ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے اس کو وہ نہیں کرنا پکانا نہیں ہے چھے عدد یہاں پہ میں نے ہری مرچے شامل کر دی ہیں ایک کلو چاول کے حساب سے بلکل پرفیکٹ ریشو ہے یہ اگر سیم اسی پانٹیٹی کے ساتھ بنائیں گے تو آپ کا بلکل پرفیکٹ پلاو بن کے تیار ہوگا اور یہاں پہ دو کھانے کے چمچ جو ہے آپ نے کڑی پتہ ایٹ کر دینا ہے اب یہ سب چیزیں ڈال کے فلم بلکل لو کر کے اب آپ نے اس میں آدھا پاؤ دہی شامل کرنا ہے دہی زیادہ نہیں ڈالیں گے بلکل کم دہی میں بھی یہ پلاو بہت اچھا بن جاتا ہے میں نے اس میں آدھا پاؤ دہی ڈالا ہے تاکہ ایک کھٹا پر آ جائے لوگ اس سٹیج پہ ٹیمارٹر بھی ڈال دیتے ہیں اگر آپ کے پاس دہی نہ ہو تو آپ جو ہے گرین والے جو ٹیمارٹر ہوتے ہیں جو کچھے ٹیمارٹر ہوتے ہیں تو دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر بھی آپ اس میں گرینڈ کر کے ڈال سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ذائقہ ویسا ہی آئے گا جیسا دہی سے آئے گا لیکن میرے پاس ٹیمارٹر نہیں تھے کچھے تو مجھے اس کا کلر وائٹ ہی رکھنا ہے تو میں ریڈ ٹیمارٹر اس میں شامل نہیں کروں گی اسی لئے میں نے آدھا پاؤ اس میں دہی ڈالا ہے اب میں اس میں ایک کپ مٹر ڈال دوں گی یہ فریز ہوئی بھی مٹر ہے آپ اس کو ڈال دیجئے گا پہلے اگر آپ کے پاس فریش مٹر ہو تو آپ چاولوں کے ساتھ ڈال دیجئے گا کیونکہ چاول کا اور مٹر کا گلنے کا ٹائم ریشو ایک ہی ہوتا ہے اب میں اس میں چاولوں کے حساب سے پانی ڈال دوں گی کیونکہ ہمارے ایک ٹیلو چاول ہیں تو میں نے یہاں پہ تین گلاس پانی کا شامل کیا ہے اور چاولوں کو اچھے سا آپ نے سٹینر میں سٹین کر کے جو ہے نکالنا ہے ڈرین کر لینا ہے چاولوں کو ہوتا کیا ہے پتیلی کے ساتھ ہی ہم جو ہے ڈرائیوو کر لیتے ہیں اور جب ہم بعد میں شامل کرتے ہیں تو پتیلی کے اندر یا جس برتن کے اندر آپ چاول بھیگو کے رکھتے ہیں اس کے ساتھ اس کا پانی بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اور چاول جو ہے ہمارے پکے نرم پڑ جاتے ہیں اور کوئنٹیٹی پانی کی زیادہ اسی وجہ سے ہو جاتی ہے تو جب بھی آپ نے چاول ڈالنے ہیں تو اس کو چھننی میں سے اچھے سے نتھار کے چاولوں کا پانی پھر ڈالنا ہے اب اس اسٹیج پہ آپ اپنا نمک چیک کر لیں پولاؤ میں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں ون ٹیبل سپون نمک اور اٹ کیا تھا جب میں نے اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھا تھا تو چاولوں کے حساب سے پانی کم لگ رہا تھا تو یہاں پہ آپ نے اس میں پانی اس اسٹیج پہ آپ نے چیک کر کے پانی کا اور نمک کا جو ہے وہ اپنے حساب سے سیٹنگ کر لینی ہے تو یہاں پہ اس فلیم اس پروسیس پہ آپ نے بہت ہائی فلیم رکھنی ہے بہت ہائی فلیم پہ آپ نے بنانا ہے یہ چاولوں کا پانی ڈرائی کرنا ہے کلر دیکھ سکتے آپ بلکل وائٹ کلر میں ڈن ہوا ہے نہ ہی ہم نے کوئی الگ سے یخنی بنائی اور نہ ہی ہم نے جو ہے کوئی الگ سے چاول بوائل کرے الگ سے مسالے بنائے ایسا کچھ بھی لینڈی پروسیس نہیں ہے ون پاٹ پلاو ہے یہ اور بہت ہی جھٹ پٹ اور اچھا اور ذائقے دار اس ٹائم پہ جو ہم نے جو جویتری ڈالی تھی اس کی وجہ سے بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی اور بہت ہی زیادہ خوشبو اس ٹائم آ رہی تھی آپ یقین کریں پلاو کو اس طریقے سے آپ بنائیں تو آپ کے بچے آپ کے گھر والے آپ کے ہزبنڈ سب بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی یہ بنتا ہے تو اب میں یہاں پہ اس کا پانی ڈرائ ہونے لگا ہے تو دھنیا اور پودینہ ڈال دوں گی دھنیا پودینہ سے کلر تو اچھا آتا ہے لیکن ٹیس بھی بہت اچھا آ جاتا ہے اب ہم اس کو دم پہ رکھیں گے پانچ منٹ اس کو ہائی فلیم پہ ہم نے رکھنا ہے اور پندرہ منٹ لو فلیم پہ پندرہ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں پانی اچھے سے ڈرائ ہو گیا ہے اور چاول آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک چاول کھلا کھلا ہے چاولوں کو کبھی بھی آپ نے بیچ میں سے چمچ نہیں مارنا تو بیچ میں سے چمچ مارنے سے یہ کیا ہوتا ہے چاول ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے جو پلاو ہے وہ اچھا پریزنٹیبل نہیں لگتا تو اس طرح کارنر سے آپ نے مکس کرتے ہوئے اس کو چمچ کو چلانا ہے تو اس سے ہی آپ کے رائس نہیں ٹوٹتے اور بہت زیادہ اچھے سے مکسنگ بھی اچھی ہو جاتی ہے اس سٹیج پر آپ دم کا چیک کر لیجئے گا اگر آپ کے چاول دم ہو جاتے ہیں اچھے سے تو آپ اس کو نکال کے سرف کر دیجئے گا ادر وائز آپ اس کو اور دھوڑی درے چھوڑ سکتے ہیں میرے یہاں پر پلاو کمپلیٹلی دن ہو گیا تھا اور بہت زیادہ سب کو پسند آیا تھا بہت ہی مزے دار بنا تھا اور بہت ہی بلکل آپ کو یہ فیل آ رہی تھی کہ آپ کہیں باہر بیٹھ کے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے یہ کھا رہے ہیں بلکل کہیں باہر جیسا پلاو یہ لگ رہا تھا اور بہت ہی اچھا بنا تھا میں آپ کو فائنل سرف کر کے لیے کھاتی ہوں اور بلکل سمپل طریقے سے میں آپ کو سکھاتی ہوں کھانے تو آئے ہوب کہ آج کی ویڈیو بھی آپ نے بہت زیادہ پسند کری ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ فرینڈ اینڈ فیملیز میں شیئر کر دیجئے گا تو ہم نیکس ویڈیو میں ملیں گے جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تو نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ